کیس تھا پسند کی شادی کا اس کو بنایا گیا اگواہ کا جساں فروشی کی اٹھوں پہ بیچنے کا اس طرح کا کیس بنانے کی کوشش کی گئی کہ جو میرے اببہ ثبوت دکھا رہے ہیں میڈیا پہ آکے وہ سب جھوٹے ہیں یہ مہدی کازمی کی بیٹی دعا زہرہ کہہ رہی ہے اپنی بیٹی کو کسی اور کے ساتھ بیہانا چاہتا تھا اس کا نام تھا زین العابدین بچی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ جب گھر آیا کرتا تھا تو مجھے حراسہ کیا کرتا تھا مجھے بیٹ ٹچ کیا کرتا تھا ایک بچہ اور بچی کو جدا کرنا یہ حقوق نہیں ہے یہ ان کی پسند کا اظہار تھا جن کو آپ جدا کر رہے ہو اور وہ یہاں پہ میڈیا پہ آکے کہہ رہی میرے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتا بچیوں کو اگواہ نہیں کر سکتا بھئی آپ عوام کو آٹھا روٹی نہیں دے پائے ابھی تک آپ عوام کے لیے یہ کر رہے ہو چال باز یہ کر رہے ہو سلام علیکم ناظرین امید انہ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان قبل امانت ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار بائس کا سب سے ہائلائٹڈ کیس جس نے میڈیا پر دھمال مچا رکھی تھی وہ کیس تھا دوہزارہ کا کیس نہ جانے کس طریقے سے وہ نکاح کرتی ہے زہیر کے ساتھ اور اس کے بعد اس کا جو والد ہے وہ سوشل میڈیا پر آگے اپنے مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں اور کس طریقے سے اس کیس کو جو ہے وہ الجا دیا جاتا ہے سلجانے کی بجائے اور یہاں اس میں جو ہے وہ کافی سارے میڈیا ایکٹیویس نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنا اپنا اہم کردار ادا کیا اس پرک میرے ساتھ فیصل خان سوری موجود ہیں جو ڈے ون سے اب تک جو ہے وہ اس کیس پر کام کرتے نظر آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ڈے ون سے کیا دیکھا کیا یہ سوچتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کیس کو فردر پروسیڈ کرنا چاہیے اب تک یہ کیس کیوں نہیں سلجا الچتا ہوا کیوں جا رہا ہے ان سے جانتے ہیں میرے ساتھ رہی گا والیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ سمجھے بتائیں کہ ڈے ون سے آپ اس کیس کے ساتھ اٹیچ ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا انیشیل پوائنٹ پر کس طریقے سے لڑکی کو گراب کیا گیا اور انڈ پوائنٹ کیا نکلنے والا ہے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ہمیں انیشیل پوائنٹ پر ہیں یا پھر میٹ پوائنٹ سے آگئے ہیں پیچھے ہیں اچھا بہت سے لوگوں کو سمجھ ابھی تک نہیں آئی کہ کیس ہے کیا تھا بنایا کیا گیا اور دکھایا کیا گیا ان میں سے ایک آپ بھی ہیں جن کو بالکل سمجھ نہیں آپ آئی تو بیسیکلی کیس تھا پسند کی شادی کا اس کو بنایا گیا اگوا کا اور جسم فروشی کے اٹوں پہ بیچنے کا اور اس طرح کا کیس بنانے کی کوشش کی گئی آپ کو یاد ہوگا کہ وسیم بھدامی کے شو میں رمضان ٹرانسمیشن میں دعا کے پیرنٹس جاتے ہیں امہ اور اببہ ساتھ میں خالہ ہوتی ہیں دعا کی اور وہ بہت روتے ہیں ساتھ میں جی ڈی سی کے سی ای او صاحب بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ انتشار پھیلانے کی ایک پلیننگ کے ساتھ آتے ہیں اس شو میں اور کہتے ہیں کہ ہم نے مساجد میں اعلان کروانے کے لیے کہا لیکن ہماری بیٹی کا اعلان اس لیے نہیں کیا گیا کہ ہماری بیٹی کے نام کے ساتھ زہرہ لگا ہوا تھا وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں اور ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے اور مکمل آڈینس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اہل تشریعوں کو ان کے حقوق نہیں دیے چاہ رہے ہیں پہلا مقصد تو یہ ان کا پورا ہو گیا اس کے بعد جب انہیں پتا چلا یہ چال ہماری ناکام ہو چکی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایک نئی گیم تیار کی اس گیم کا نام تھا کہ بچی کو اغوا کیا گیا بچی کو جسم فروشی کے اڈے پہ بیچنا چاہتے تھے بچی سے جسم فروشی کروانا چاہتے تھے بچی کے ساتھ تقریبا بیس سے تیس لوگ ریپ کر رہے ہیں اور یہ بچی کا باپ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اور اس کے بعد کچھ پریس کانفرنس کی جاتی ہیں اس میں مگرمچ کے آنسو دکھائے جاتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہماری بچی یہ نئی پلیننگ کے ساتھ آئے تھے ہماری بچی مائنر ہے ہماری بچی تو ایسا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی جبکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا شاید کہ بچی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ میں لیٹر لکھ کر دے کر آئی تھی اپنے ابا کے نام کہ ابا سن میں جا رہی ہیں پریشان نہ ہوئیں یہ باتیں اس نے تب بتائی جب میں نے اس کا انٹرویو کیا اس نے یہ بھی کہا کہ جو میرے ابا ثبوت دکھا رہے ہیں میڈیا پہ آکے وہ سب جھوٹے ہیں یہ مہدی کازمی کی بیٹی دعا زہرہ کہہ رہی ہے اس نے کہا کہ میرے ابا نے ایک ایک بات میڈیا پہ آکے جھوٹی بتائی ہے جبکہ میں اپنے ابا سے پہلے بات کر چکی تھی کہ ابا میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں میں پب جی کھیلا کرتی تھی اس پہ میری دوستی ہوئی ہماری دوستی گہری ہو گئی اب میں اس سے شادی کروں گی اگر تُو نے کسی اور سے شادی کروانے کی کوشش کی تو میں بھاگ جاؤں گی یہ پہلے وہ اپنے گھر میں کہہ چکی تھی بتا چکی تھی پسند کر اس ہاتھ تو وہ آلڑیڈی کر چکی تھی تو باپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا ایکچولی باپ چاہتا تھا کسی جائداد کے سلسلے میں اپنی بیٹی کو کسی اور کے ساتھ بھیانا چاہتا تھا اس کا نام تھا زین العابدین جو کہ انہی کی فیملی کا تھا لیکن بچی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ جب گھر آیا کرتا تھا تو مجھے حراسہ کیا کرتا تھا مجھے بیٹ ٹچ کیا کرتا تھا آپ جانتی ہوں گی کہ حکومت پنجاب اور پاکستانی حکومت نے ایک کمپین تیار کی تھی جس میں وہ بچوں کو بتاتے تھے کہ بیٹ ٹچ اور گوڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اب بچی کو معلوم تھا کہ وہ مجھے بیٹ ٹچ کر رہا ہے وہ اپنے باپ کو بتاتی تھی تو باپ کہہ کے لگاتا تھا ہاں ہاں اچھا زین العابدین تمہاریزہ یہ کرتا ہے ماں کو بتاتی تھی ماں توجہوں نہیں دیتی تھی تو پھر بچی نے اپنے اس بوائی فرنڈ کو بتایا جس کا نام زہیر ہے اور زہیر جو کہ پڑھا لکھا لڑکہ ہے جس کا بیگراؤنڈ کسی گینگ کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے اس بچے کو بتایا اس لڑکے کو زہیر پہ تو الزام آتی ہے بھی لگائے گے کہ وہ کسی گینگ کا حصہ ہے جو ہے وہ اس کی کچھ شیستنا کی دعا زہرہ کی ویڈیوز ہیں ایسی کونسی اس کے پاس ویڈیوز تھی جو زہیر اس کو بلیک میل کرتا رہا ہے جتنی آپ کی ہائٹ ہے نا اتنی زہیر کی ہائٹ ہے اور آپ میرے سامنے بیٹھیں آپ گینگ کا حصہ ہوں تو میں آپ کو دبوچ نہ لوں میں تو آپ کے چپیڑے ماروں میں کہوں تمہاری حمد کیسے ہوگی تم یہاں سے ہل جاؤ زہیر پچھلے ایک سو ستر دینوں سے کراچی میں مجود ہے ابھی تک اس کو کسی نے دبوچا نہیں ہے ابھی تک کسی نے پکڑا نہیں ہے کوئی نہیں ثبوت لائے پایا کہ بھئی وہ گینگ کا حصہ ہے اسے پکڑ لو اسے جیل میں نہیں بند کر سکتے کوئی گولی تو مار سکتے ہیں نا کوئی ثبوت لائے کے کہ بھئی اتنا بڑا گینگ ہے میں تو اس کو مار دوں گا ایک ثبوت رتی برابر بھی وہ سوشل میڈیا پر ہائیلائٹڈ رہے سب کو علم تھا کہ وہ کہاں پر کس وقت کس حالت میں موجود آپ اس شخص کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں جو اس کے گھر بھی گیا تھا اس کی والدہ سے ملا اس کی بھابی سے ملا میں نے سب کی انٹرویوز کیا اور آپ کس کی سائٹ پر ہیں میں سائٹ پر تھا دعا زہرہ اور زہیر کی لیکن بد قسمتی سے دعا زہرہ کو اتنا پریشرائز کیا گیا کہ وہ اپنے والد کے پاس چلے گی اور اب میں صرف سائٹ پر ہوں زہیر کی کیونکہ مرد کو دکھایا جاتا ہے بہت زالیم وہ شخص جو پچھلے ایک سو ستر دنوں سے کراچی میں بھوکا سوتا بھی ہے اس کی ماں اس کے قریب نہیں ہے اس کی نانی فوت ہوگی وہ نہیں جا پایا لیکن دکھایا جا رہا ہے کہ مرد زالیم ہے بتایا جا رہا ہے مرد دھوکے باز ہے لیکن دھوکہ کس نے دیا سمجھ چکی آپ بتائیے گا کہ وہ اس وقت اپنے والد کے پاس موجود ہے اس کو شاپنگز وغیرہ کروائی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے اس کو پریشرائز کیا گیا کہ جلدی ہمیں کھولا کا نوٹیس مل جائے گا ایک سیاسی جماعت کی کارکون ہے پیپلز پارٹی کی ہے نام نہیں ملے سکتا چلے بتا دیتا ہوں شیلہ رہزا صاحبہ وہ صاحبہ آتی ہیں بہت ایٹیٹیوڈ کے ساتھ میڈیا پہ اور کہتی ہیں بہت ہی تنزیہ انداز میں میں تو ابھی زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ عوام کے حقوق نہیں دے پائے وہ اس طرح کے حقوق دیں گے ایک بچہ اور بچی کو جدا کرنا یہ حقوق نہیں ہے یہ ان کی پسند کا اظہار تھا جن کو آپ جدا کر رہے ہو اور وہ یہاں پہ میڈیا پہ آکے کہہ رہی میرے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھا سکتا بچیوں کو اگواہ نہیں کر سکتا بھئی آپ عوام کو آٹا روٹی نہیں دے پائے ابھی تک آپ عوام کے لیے یہ کر رہے ہو چال باز یہ کر رہے ہو اور پھر تنزیہ ٹانٹ کر رہے ہو میں پنجاب حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ پنجاب حکومت میں سے کوئی ایسا بندہ شخص کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کھڑا ہوتا اور کہتا کہ میں زہیر کے ساتھ ہوں اور کہتا کہ کسی کی ایسی تیسی کوئی پیپلز پارٹی میں سے کوئی ایسا بیان دے دے لیکن بدقسمتی یہ تھی زہیر ایک غریب فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا جس کے پاس صرف ایک پلوٹ تھا جو اس نے وہ بھی سیل کر دیا اور اپنے مقدمات میں لگا دیا پیسہ کیا اس کا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی کھلا کا کیس ہمیں دیکھنے کو ملے گا بلکل مل سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب بچی اپنے والدین کی کسٹڈی میں ہیں اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ والدین مکمل پریشرائز بھی کریں گے اس پہ تشدد کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس کو بلیک میل بھی کریں گے کہ اب تو زہیر کے پاس کچھ راہی نہیں وہ تو اجڑ گیا ہے تباہ ہو گیا ہے جو تم نے کرنا تھا تمہاری چال مکمل ہو گیا تباہ ہونے سے یاد آیا کہ زہیر نے کہا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں بہت سارا جو ہے وہ بینک بیلنس ہے اور میں نے کسی مضبوط ذرائع سے پتا کروایا کہ اس کے اکاؤنٹ میں پندرہ ہزار روپے ہے میں پندرہ ہزار کیا اس بچارے کے پاس دو ہزار روپے رینٹ دینے کے نہیں تھے کراچی میں مجھے پتا ہے وہ بچارہ روڈز پہ سوتا رہا ہے اپنا چہرہ ڈھانپ کے اور بچارے کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے کسی سے مدد مانگی ہے اس شخص نے میں ان کا نام نہیں لے سکتا بہت معذرت کے ساتھ لیکن آپ نے اتنا زلیل کر دیا کسی بندے کو کسی غریب بندے کو جی ڈی سی تھی مہدی کازمی کے ساتھ جو کہ ایک بہت بڑی انچو ہے اس نے اچھا خاصا فنڈ کیا مہدی کازمی کو پھر سیاستدان مہدی کازمی کے ساتھ تھے نیوز چینلز مہدی کازمی کے ساتھ تھے ہر طرح کی سپورٹ اس کو تھی زہیر کے پاس کیا تھا صرف اس کی ماں جس کو بچاری کو بولنا بھی نہیں آتا کہ وہ اپنے بیٹے کے حق میں بول پائے یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ جو کازمی صاحب ہے یہ کیوں نہیں شاہتے تھے کہ ان کی بیٹی خوش رہے ساتھ ہی رخصت کر دیتے خوشی سے دونوں رہتے اور نہ اتنا کیس ہائلٹ ہوتا نہ آج آپ میں یہاں پر بیٹھ کے گفتگو چھیڑے ہوئے تھے آپ نے کبھی سنے کہ اہل سنی اور اہل تشریح آپس میں رشتے نہیں کرتے بیانات سنے ہیں نا مولویوں کے موہ سے یہ تو پھر بھی یہ ہمارے مولویوں نے پرموٹ کیا ہے یہ جاہل مولوی جو انپڑ مولوی ہمیں پڑھانے آ جاتے ہیں کہ جرہ شیعہ ہے وہ سنیاں دے کار نکار نہ کرے جرہ سنی اور شیعہ دے کار نکار نہ کرے شیعہ دینال کھانا حرام ہے یہ اس طرح کی باتیں ہم نے سنی اپنے کانوں سے تو بھئی جب اس طرح کی باتیں انہوں نے بھی سنی ہوں گی نا ان کے بھی ذہن میں بچپن سے یہی بٹھایا گیا ہوگا کہ سنی دے کار اپنی تینی بھی آنی تینی بھی آو گے تو برباد ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی پتہ نہیں رب ہمارا مختلف ہے پتہ نہیں ہمارا نبی مختلف ہے یا تو ابھی بتا دو کہ ہمارا رب مختلف ہے تو میں کہتا ہوں کہ شیعہوں پر لانت ہے اگر رب ایک ہے تو شیعہ ہمارے بھائیں ہیں مطلب یہ کہ یہ فرقہ بازی پر دونوں بچوں کو دکھیلا جا رہا ہے کیا اس کا انڈ پوئنٹ دیکھتے ہیں انڈ پوئنٹ یہ کہ زہیر تنہا رہ جائے گا اور برباد ہو جائے گا اسے کسی لڑکی پر جگین نہیں رہے گا اور جو پری ہوگی جو دعا ہے وہ اپنے باپ کی پلکوں پر تو بیٹھ جائے گی لیکن اپنے باپ کی کبھی نہیں ہو پائے گی باپ کی کبھی نہیں ہو پائے گی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں شوپنگز بغیرہ وہ کروا رہے ہیں تو اس پر تشدد بھی تو کیا جا سکتے ہیں شوپنگ جو کروانے کا مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کسی طرح تھوڑا سا کلوز کرلوں تب تو آپ نے کلوز نہیں کیا جب وہ بھاگنا چاہتی تھی تب تو آپ نے یہ حامینی بڑھی کہ میں ٹھیک ہے جہاں تم چاہتی ہو وہاں رشتہ کر دیتا ہوں اب آپ روتے بھی ہیں آپ مرتے بھی ہیں آپ اپنی بیٹی کو گلے بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں دعا جیے چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی لیکن اس شرط پہ اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گی اگر وہ میرے شوہر کو بھی تسلیم کریں گے اس نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ میں بالک ہوں میں مائنر نہیں ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے نکاح کیا ہے اور اس کے الفاظ تھے کہ میں نے زنا نہیں کیا اینیویز یہ کیس تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی سلج پائے گا سلجے گا تب بھی ایک شرط پہ سلجے گا اس ملک کے مولوی سودر جائیں اس ملک کے سیاستدان سودر جائیں اس ملک کے وکیل سودر جائیں اس ملک کے ججز سودر جائیں اور وہ کہیں کہ بھائی صلا کر لو کچھ نہیں ہوا کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اپنی انٹ سے دیکھنے والے ناظرین کو اور مزید آپ کس طرح ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کیس پہ میں اس کیس پہ کام کرنا چھوڑ چکا ہوں مجھے پتہ ہے مہدی کازمی نہیں مانے گا میں نے کئی بار اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑے ہیں میں نے کہا اببہ ہے نا تو اببہ کہلائیں بھی بیٹی آپ کے پاس آئے تو کہے اببہ مجھے حق کر اس طرح کا باپ ہونا چاہیے باپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ گھر آئے تو بیٹی چھپ کے بیٹھ جائے تو اس لیے میں مہدی کازمی صاحب سے دوبارہ اپیل کروں گا دو زندگیاں تباہ نہ کریں آپ اپنی بیٹی کو چاہے بچا کر لے گئے ہیں چاہے چھڑوا کر لے گئے ہیں لیکن آپ کی بیٹی آپ کی کبھی نہیں بنے گی وہ دوبارہ سے آپ کو دھوکہ دے گی ایک چھوٹی سے بات کروں گا جس بیٹی نے پہلے اپنے ماں باپ پہ الزامات لگائے اور بعد میں اپنے شوہر کو بھی چھوڑ کے چلی گی کچھ ہے کچھ نہیں ہے تباہ ہے کچھ فیوچر نہیں ہے کوئی نیا شخص بھی اس کو اپنائے گا نا تو اس سے یہ ضرور سوال کرے گا کہ تم نے زہیر کے ساتھ کیا کیا تھا ناظرین یہ فیصل خان سوری کا آپ کے ساتھ پوائنٹ آفیو شیئر کیا جو ہمیں خاصا کام کرتے ہوئے نظر آئے اس دعا زارہ کے کیس پہ اور تمام جو ہیں وہ یہاں پر میڈیا ایکٹیویسٹ کے ساتھ کچھ ہمارے گرانے کے لوگ بھی اس کیس کے ساتھ خاصے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی جانا چاہتے ہیں کہ آخر اس کیس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور نتیجہ کا تو انتظار سبی کو ہوتا ہے لیکن ہم جس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے ان کے حق میں بہتر کرے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اس کے ساتھ اپنی مزبان کو دیجئے اجازت اللہ انگیبان